جتنے سارے لوگ ہیں میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھ کے میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں سبوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ چناؤں ہم لوگوں کا نہیں ہے یہ چناؤں ٹی ایم سی کا نہیں ہے یہ چناؤں کسی پارٹی کسی جھنڈے کا نہیں ہے یہ چناؤں آپ کا ہے آپ کے پریوار کا ہے آپ کے بچوں کا ہے آپ مزید میں نماز پڑھنے جا سکیں گے کی نہیں یہ سوچنے کا چناؤں ہے جب قسم کھائے موڈی ہٹاو دیس بچاو موڈی ہٹاو اتحاد بچاو موڈی ہٹاو اکتا بچاو موڈی ہٹاو سالمیت بچاو موڈی ہٹاو بھائی چارہ بچاو موڈی ہٹاو الفت محبت بھائی چارگی بچاو موڈی ہٹاو مسجد بچاو موڈی ہٹاو مدرسہ بچاو موڈی ہٹاو ماں بہنوں کا ہجاب بچاو موڈی ہٹاو مدرسہ بچاو موڈی ہٹاو خانکہ بچاو موڈی ہٹاو کیونکہ یہ خطرہ صریف ہم لوگ پر نہیں ہے ہم پر تو پاکستانی کا اس ٹام لگایا گیا لیکن آج پنجابیوں کو بھی خالستانی کہا جا رہا ہے ایک طرح وہ خالستانی ہے اور ہم پاکستانی ہیں اور وہ ہندوستانی ہیں اصل میں ہم ہی ہندوستانی ہیں وہ لوگ تڑی پار تھے تڑی پار ہیں اور ان کو اس چناؤں میں تڑی پار کرنا پڑے گا میرا یہ ماننا ہے کہ میرا بکتیگت ماننا میں پاٹی کی بات نہیں کروں گا میرا یہ بکتی ماننا ہے کہ جب ہم کوئی باتیں کرتے ہیں تو تت کے آدھار پر کرنی چاہیے تجربے کی آدھار پر کرنی چاہیے تت کے آدھار پر تجربے کے آدھار پر جو باتیں کرنی چاہیے اس میں گہرائی ہونی چاہیے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ٹاکے کی کٹر ٹکر ہے بتائیے مجھے میں اگر اس کو بیسلیشن کروں میں نے جو کہا تت کے ادھار پر تجربے کے ادھار پر میں آپ سے سیئر کرنا چاہتا ہوں اس لیے ہم پریس کانفرنس میں جنتہ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں ایک ہوا بنایا جارا تکر لیکن میں دو بنیادی باتوں میں نوشنی لنا چاہتا ہوں ایک تت کے ادھار پر اور دوسرا تجربے کے ادھار پر تو میرا تجربہ اور تت کیا بولتا ہے میں آپ کے ساتھ پیس کرتا ہوں سودی بندوبادیاں کئے بار جیتے ہیں پانچ بار دو آجار چودہ موڈی کے لہر تھا سودی بندوبادیاں جیتے دو آجار انیس پلواما تھا دو آجار انیس پلواما تھا اچھے اچھے امیدوار ہر گئے سودی بندوبادیاں جیتے اچھے یہ دو جیت کی بارے میں یہ جو میں تت بتا رہا ہوں اور اچھے مارجن سے جیتے لاکھوں بھر سے جیتے یہ تو میں تت بتا رہا ہوں چودہ اور انیس کا اتحاس چودہ ہمارے لیے دیس کے لیے جتنی بھی پارٹیاں ہیں اس کے لیے سازگار نہیں تھا بی جے پی کے لیے سازگار تھا چودہ میں کہتا ہوں آن کیمرہ کہتا ہوں چودہ بی جے پی کے لیے محل سازگار تھا اس لیے ایک سرکار پریورتن ہوا کانگریس کا سرکار پریورتن ہوا لوگوں کے ذہن میں تک پریورتن چاہ رہے تھے لوگ لوگوں نے بی جے پی کو پسند گیا موڈی جی کو پسند گیا اور موڈی جی کا وہ سلوگن تھا باپ رے باپ اب کی بار موڈی سرکار بہرحال سودی بندوبادیاں جیتے سودی بندوبادیاں جیتے انیس میں پلوامہ تھا سودی بندوبادیاں جیتے اچھا یہ دو تت میں نے بتا دیا آپ کو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں سودی بندوبادیاں جیتے ہیں لوگ سبا پانچ بار سی پی ایم کے زمانے میں بھی جیتے ہیں ایک زمانہ تھا جب چونتیس سال بھائیاں محلس کی سرکار تھی جب صبح سے سام تک لال جھنڈا ہی لوگ دیکھتے تھے جب گلی سے گجرتے تھے راستوں سے گجرتے تھے تو لگتا تھا کہ پورے کامریٹ ہی کامریٹ بھرے ہوئے سودی بندوبادیاں دو بار آئی بھولے چھا چود دو انیس جیتے چھا ای پوریویش ہے جیتے چھا سی پی ایمین امالے جیتے چھا اے بار ہو جیتے چھا اے بار ہو جیتے بین لکھے راکھون ایکٹا سٹامپ پی بھڑنے ہا سن امی پرکراس سے پریش کنفرینس کورے بولچی اپنا دے سامنے بولچی ایکٹا سٹامپ پی بر لکھے را ہسن ہمی شیغرہ بول سید دیا یہ بار وہ جت میں کیانے ہو جیتے چین پاہنچ و بار کیانے ہو جیتے چین باما مولے ہو جیتے چین کاؤںگریس هاں mولے ہو جیتے چین جوان منمن سی اس پرسائل مجدرین تو کھنوں جیتے چین zachش پت چین 2009 سالے کاؤںگریس ہاں مولے ہو جیتے چین باما مولے ہو جیتے چین வیجبی ہاں مولے ہو جیتے چین ای بالاتم کیانوا جانین کیانو جانین ساتھا واد ساتھا وادر مانوسے ساتھے شدیب دار شمبر کو جولر مچلی کا ہے ایتا جودی امی بولی کیوں بھی سسکور بننا امی بھی سسکوری امہ در واد امی اکٹر داران دیچی امہ در واد انہ چلیس نمبر واد دو آیا چود دو تھی کہ انیس پرائے پچھتو چھتن لوگ کو ٹاکا دیئے چل ایک خان کا ڈیپلوم ہے ایجا اپنی دیکھون شدیب بندباد دیا مینی مانسٹ اوہ دیکھون شدیب بندباد دیا اوہ جو مینی مانسٹ امہ دے پتھنی جو سامنے دیکھنے دیکھنے ہائی مانسٹ سالے پانچ لگتا گا مہا جو دی شدہ نے دیکھنے سالے پانچ لگتا گا ہائی مانسٹ شدیب بندباد دیا پچھتو لکھو ٹاکا ایک خانگار دیئے چن جولر جنو فیلٹر وارٹر جنو آج کے انہ چلیس نمبر وادے جول کے پانی کا تکلیب ہے پانی کا تکلیب ہے آپ لوگ کو پانی کا تکلیب نہیں ہے پینے کا پانی کا تکلیب ہے دریہ گل کا تکلیب ہے رات بارہ بجے بھی نہیں لہا سکتے بستی بستی پانی ایر مدیہ انہیں ایک ٹاکا شودی بندباد دیا دیا چن لاک لاک ٹاکا دیا چن جو مانوسرے جول جا imm 결م فتکتی بوسٹی تے جائے پتکتی کھوٹی جائے ہمیں تو سکتے ہمیں کی سکتے ایک لگاڑا کرپرشن ریکارڈ اچھے انہی جولر جن نے ٹاکا دیا چھن انفیلٹر جن نے ٹاکا دیا چھن انہی سوریج لینے جن نے ٹاکا دیا چھن آج دیکھئے کلا باغان کا سرزمی میں کوئی گلی میں آپ جائیے روشنی ہے روشنی ہے ملین آپ لوگ ہائی مارسٹ ہے مینی مارسٹ ہے شودی بندوادیا تار پڑے اچھن ہے ایک کٹی ٹاکا دچن ایک جن ایک جن ایک جن ایم پی کے امرا پیتمن نا امرہ جانتمن نا امی دیور وادے امی دائتوں نی ہے بلچیں ایک لوگ ایหมانوسیں سامنے سودیب دا بوچھو رے کم سے کم بارو بار پندروں بار کوری بارو آشن آشن کی نا آتے کی نہیں بولیے جنتا لوگ آتے کی نہیں رمجان میں آتے افتاری میں آتے اید کے دم میں آتے نا اید میں آتے ہیں بقرید میں آتے ہیں رمجان میں آتے ہیں بلہ دوریشن میں آتے ہیں مہا جاتی سندن میں اسکول کا پرگام ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں ہم لوگ جب جب سودیب بندبادیہ کو بلاتے ہیں تب تب سودی بندہ بادیا 49 نمبر وارڈ کے عوام کے لئے آتے ہیں پہلا جنوری کو ہر سال سودی بندہ بادیا جو ہم لوگا فانڈیشن پہلا جنوری کو ہر سال آتے ہیں ایک سال میں بارہ بار پندرہ بار بیس بیس بار سودی بندہ بادیا کسی کا سادھی ہو کسی کا بیاء ہو کوئی دعوت دیتا ہے چاہے وہ بیت المال میں ہو یا اور کہیں بھی ہو یہاں کے لوگ بھی دعوت دیتے ہیں سودی بندہ کوشش کرتے ہیں سیونٹی پرسن ایٹی پرسن سادھی میں آنے گا ایٹین کرتے ہیں اسی طرح ساڑ وارڈ میں سودی بندہ بادیا کا سمپرک ہے لوگوں کے بیچ میں کوئی سمجھے کوئی نہ سمجھے کوئی مانے کوئی نہ مانے ہمیں اپنے کے بلچی بڑے ایک دن آزبین ہمیں اپنے کے کھولکاتہ تھے سودی بندہ بادیا کون سا اسکول میں کتنا پیسہ دیئے کون سا کلب میں کتنا پیسہ دیئے مہارڈ سپوٹنگ کلب میں کتنا پیسہ دیئے مومین ہائی سکول میں کتنا دیئے سرسید احمد خان میں کتنا دیئے ہیں سودی بندہ بادیا اسلامیہ میں کتنا پیسہ دیئے سودی بندہ بادیا کیا کیا کام کیے ہیں یتیم خانہ میں کتنا پیسہ دیئے سودی بندہ بادیا مولانا آزاد کالیج میں پچھتر لوگ خوٹا کا خری مولانا آزاد کالیج میں دیئے ہیں میرے پاس ایک لمحی فہری سے ایک نمبر وارڈ سے لے کے ساٹھ نمبر وارڈ تک ایسا کوئی وارڈ نہیں ہے جس وارڈ میں سدھی بندوبادیا کے ایم پی لائٹ فن سے پچھلے پچیس سال میں بہت ترقی کا کام ہوا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے دیش کے لوگوں سے یہی پیغام ہے کہ بہت ہی مشکلوں سے ملی ہے یہ آزادی قربانیوں کا سمرہ ہے یہ آزادی آج بھی انڈیا گیٹ میں اکانوے ہزار شہیدوں کے ناموں کے فیریس میں تیرسٹھ ہزار شہید مسلمانوں کا نام انڈیا گیٹ میں لکھا ہوا ہے یہ دیش ہندو مسلمان سیکھ عیسائی بود جین پارسی سبھو کا ہے یہ دیش گنگا اور جمنا کا تہذیب گاہ ہے یہ دیش ایک گلدستہ کے مانند ہے یہاں کسرت میں وحدت کی مثال ہے یہ ملک ہمارا دیش کسرت اور وحدت کی مثال ہے یہ ملک ہمارے دیش میں گاندھی جی بھگت سنگھ اسفاق اللہ کی قروانیوں کا سمرہ ہے یہ دیش اور یہ دیش کو نستو نابود کرنا چاہتے ہیں بی جے پی اس دیش کو نستو نابود کرنا چاہتی ہے بی جے پی کہیں موب لنچنگ کے نام پر لوگوں کا قتل ہوتا ہے کہیں پر آپ کے فیریس کو کھل کے دیکھا جاتا ہے کہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے کہیں پر آپ نمازیں جب پڑھتے ہیں تو آپ کے نمازوں پر بوڑ سے بی جے پی کی پولیس ہمیسا کی پولیس ہم نمازیوں کو سزدہ میں جو ہے زیر کرتی ہے بوڑ سے مارتی ہے ہمیں مزید جانے سے روکا جا رہا ہے ہمارے مقبروں پر ہمارے درگاہوں پر ہمارے کھانگاہوں پر بلٹے در چلائے جا رہے ہیں ہمیں پکل پکل کر جیسی ری رام بولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ہمارے مزیدوں میں ڈھک کر امام صاحب کو شہید کیا جا رہا ہے ریل میں حافظ قرآن ایک انسان کو ریل سے فک کر دے اس کے زندگی کو لوٹا جا رہا ہے ہم اس ملک میں ہم نے آزادی میں حصہ لیا ہے ہمارے علماؤں نے حصہ لیا ہے یہ دیس ہمارا ہے ہمیں اس دیس سے نکالنا چاہتے ہیں موڈی جی ہم پر ایک گداری کا تھپا لگانا چاہتے ہیں ہم پر پاکستانی کا تھپا لگانا چاہتے ہیں ہم یہ سارے لوگ کہتے ہیں اللہ نہ کرے کبھی اگر ہنڈوستان اور پاکستان سے جنگ ہو گئی تو خدا کی قسم سرحد میں خون بہانے والا سب سے زیادہ مسلمان ہوگا سب سے زیادہ مسلمان ہوگا سب سے زیادہ مسلمان ہوگا ہمیں اس دیش سے نکالنا چاہتے ہیں اس پہ ہمیں دھمگاتے ہیں این آر سی سے ہمیں دھمگاتے ہیں سی اے سے ہم دیش واسیوں کو کہنا چاہتے ہیں یہ نفرت کے سوداگر ہیں یہ آہک جلا رہے ہیں یہ ہمارے ایک جہتی کا جنازہ نکال رہے ہیں ہماری علفت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنازہ نکال رہے ہیں جمہوریت کا بھگہ سنگھ کے ارمانوں کا جنازہ نکال رہے ہیں امبیٹ کساپ کے ارمانوں کا جنازہ نکال رہے ہیں گاندی جی کے سپنوں کو توڑنا چاہتے ہیں اس ملک میں ہندو راز بنانا چاہتے ہیں ہمیں اپنے بھائیوں سے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ہمارے بھائیوں کے بیچ میں نفرت کا زہر پیدا جو کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف کہنا چاہتے ہیں جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھے اتنے سارے لوگ ہیں میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھ کے میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں سبوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ چناؤں ہم لوگوں کا نہیں ہے یہ چناؤں ٹی ایم سی کا نہیں ہے یہ چناؤں کسی پارٹی کسی جھنڈے کا نہیں ہے یہ چناؤں آپ کا ہے آپ کے پریوار کا ہے آپ کے بچوں کا ہے آپ مزید میں نماز پڑھنے جا سکیں گے کی نہیں یہ سوچنے کا چناؤں ہے آپ کے عبادت گاؤں پر ان کے برے نظر ہے آپ کے خانگاؤں پر ان کے برے نظر ہے آپ کی درسگاؤں پر مدرسوں پر برا نظر ہے یہ مدرسہ بند کرنا چاہتے ہیں یہ مدرسہ بند کر رہے ہیں آسام میں مدرسہ بند کر دیا یوپی میں مدرسہ بند کر دیا یہ ہماری آواز کو دوانا چاہتے ہیں ہمیں بلڈوزر سے ڈڑانا چاہتے ہیں دیکھیں نہیں ایک کے بعد اتر پردیس میں کیسے انکانٹر کیا جا رہا ہے کیسے مار دیا جاتا ہے آزم خان کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے ہمیں مقتار انساری کے ساتھ میں کیا ہوا یہ جگز ظاہر ہے میں آپ کہہ رہا ہوں عیسائی بھی محفوظ نہیں ہے منیپور میں کیا ہو رہا ہے کیا ہوا منیپور میں آج جس کو نارین نرمودی جو بھوٹ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں بھوٹ دو یہ میرا بچہ ہے دو ہجار ریپ کیا ہے تین ہجار ویڈیو پکڑا گیا ہے کرنادگ میں یہ سب دیکھ رہی ہے دنیا اس لیے ہم لوگ اپنے ملک کے عوام سے ہم سب مل کر یہی کہنا چاہتے ہیں بچا لو ہمارے گلدستہ کو ہم ایک ساتھ تھے ہم ایک ساتھ ہے اور ہم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا یہ لوگ الگ کرنا چاہتے ہیں صرف ہوت کے لیے صرف سنگھاشن کے لیے کرسیاں تو آتی اور جاتی ہیں محبت اگر تڑ گیا راجیب بھئیہ سے جسیم کو الگ کر دیا گیا پھر یہ دنیا ویران ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گا اس لیے ہاتھ جڑ کے بھنتی کرتے ہیں ہمیں جدہ کرنے والے کو اس دیش سے جدہ کرنا ہے ہمیں الگ کرنے والے کو اس لوگ سبہ چناؤں میں انہیں الگ کرنا ہے آؤ ہم سب قسم کھائے موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ موڈی ہٹاؤ اتحاد بچاؤ موڈی ہٹاؤ اکتہ بچاؤ موڈی ہٹاؤ سالمیت بچاؤ موڈی ہٹاؤ بھائی چارہ بچاؤ موڈی ہٹاؤ الفت محبت بھائی چارگی بچاؤ موڈی ہٹاؤ مسجد بچاؤ موڈی ہٹاؤ مدرسہ بچاؤ موڈی ہٹاؤ ماں بہنوں کا ہجاب بچاؤ موڈی ہٹاؤ مدرسہ بچاؤ موڈی ہٹاؤ خانکہ بچاؤ موڈی ہٹاؤ حافظِ قرآن کو بچاؤ موڈی ہٹاؤ امام کو بچاؤ موڈی ہٹاؤ قرآن کو بچاؤ موڈی ہٹاؤ امان کو بچاؤ موڈی ہٹاؤ اسلام کو بچاؤ موڈی ہٹاؤ سنبیدھان کو بچاؤ موڈی ہٹاؤ ہندوستان کو بچاؤ موڈی ہٹاؤ امدرکر کو بچاؤ موڈی ہٹاؤ جاسوال کو بچاؤ موڈی ہٹاؤ دلیت کو بچاؤ موڈی ہٹاؤ اسی کو بٹاؤ کیونکہ یہ خطرہ صریف ہم لوگ پر نہیں ہے ہم پر تو پاکستانی کا اس ٹام لگایا گیا لیکن آج پنجابیوں کو بھی خالستانی کہا جا رہا ہے ایک طرح وہ خالستانی ہے اور ہم پاکستانی ہیں اور وہ ہندوستانی ہیں اصل میں ہم ہی ہندوستانی ہیں وہ لوگ تڑی پار تھے تڑی پار ہیں اور ان کو اس چناؤں میں تڑی پار کرنا پڑے گا میں آپ کے مادم سے آقلِ آسمان کے نیچے پریس کونفیس میں جندہ کا پریس کونفیس میں اہلک کیلہ بغان کی عوام کے طرف سے یہ آواز دینا چاہتا ہوں صرف کیلہ بغان نہیں صرف جوڑا ساگو نہیں صرف اتر کلکتہ نہیں اپنے 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 جھنرے کو اس راج نیتی میں مت جوڑو اپنے اپنے انٹریس کو اپنے اپنے سودے کو سودے بھاجی مت کرو سب کو بلائے تاک رہو ارے باپ بچے گی تو ہم بچیں گے باپ بچے گا تو ہم بچیں گے پریوار بچے گا تو ہم بچیں گے خاندان بچے گا تو ہم بچیں گے قوم بچے گا تو ہم بچیں گے ہم دونوں بچیں گے تو دیز بچے گا اگر ہم نہیں رہے تو کچھ مینے رہا سب انتیاج کو چھوڑ کر جوڑا پھول صرف جوڑا پھول صرف جوڑا پھول آپ لوگ متحد ہو کر سودی بندو پا دیا یہاں پر تو سودی بندو پا دیا ہے جہاں جہاں ترنمول کانگریس کا امیدوار ہے میں ایمانداری سے اسپریس کانگریس میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں ہم چاہتے ہیں گجرات میں کانگریس جیتے ہم چاہتے ہیں دلی میں کیجنی وال جیتے ہم چاہتے ہیں بیہار میں نتیجے سوی آدب جیتے ہم چاہتے ہیں کشمیر میں فاروق عبداللہ محبوبہ جیتے ہم چاہتے ہیں اتر مردیس میں آخلیس جیتے ہم نہیں چاہتے سسریپ تی ایم سی جیتے ہم چاہتے ہیں جہاں کانگریس مجبوط ہے کانگریس جیتے جہاں ہم مجبوط ہیں ہم جیتے نہ وہاں بھوٹ برباد کرو نہ یہاں بھوٹ برباد کرو ممتابنہ جی چھوڑ کے بنگال میں ایک بھی بھوٹ اگر آپ کانگریس کو دیتے ہیں یا کسی کو دیتے ہیں تو آپ بی جی پی کو بھوٹ دیتے ہیں آپ بی جی پی کو مضبوط کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ دیکھتا کے ساتھ ہم سب اگر بڑھ گئے تو کٹ جائیں گے میڑ جائیں گے ہم نے بٹنا نہیں ہے متحد ہو کر کہ ہم کو جہاں پر بی جی پی کو جو روک سکتا ہے سمبردائق شکتی کو جو روک سکتا ہے میرا روکنے کا مطلب بی جی پی سے نفرت نہیں ہے میرا روکنے کا مطلب ہمیں جو الگ کرنا چاہتا ہے ہم اس کو الگ کرنا چاہتے ہیں ہمیں جو اور یہی ہمارا نعرہ ہے سہرے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی اہم بطن ہے ہندو ستا ہمارا یہ دیش ہم سب کا ہے ہم سب اس میں شامل ہے ہمیں کوئی جدہ نہیں کر سکتا ہمیں کوئی پاکستان بنگلہ دیس نہیں بھیج سکتا ہمیں کوئی سری لنکا نہیں بھیج سکتا یہ ہمارا ملک تھا ہمارا ملک ہے اور ہمارا ملک رہے گا ہم تو یہی جییں گے اور یہی مریں گے کیونکہ جب ہماری میت جائے گی تو ہندوستان کے ہندوستان کی سرزمی پر ہی ہمارا تدفین ہوگا اس سے بڑا ہمارا نصیب کیا ہے ہم تو جییں گے بھی اس دیش کے لیے مریں گے بھی اس دیش کے لیے اس لئے سبوں کی ذمہ داری ہے روٹی گپڑا مکان کی لڑائی سنگھ حسن کے لیے یہ سری بخواس ہے اس پر آس اس بخواس پر آس مت کیجئے گا آس یہ ہے کہ اس ملک کو بچانا اور یہ لوگ ملک کو ٹکرا ٹکرا کرنا چاہتے ہیں چلیے راستے میں چلتے جلتے بہت ساری باتیں ہوں گی ہم بھی جانتے ہیں بات کرنے سے ہی بات بنتی ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں آج آپ سے بات کیا آئندہ دن میں بات کرتے ہیں ہم حیرائی پیار کے فرمی لیں گے چلتے